یوٹیلٹی سٹور فرنچائز پہ بھی دیے جائیں گے جو کامیاب جوان پرگرام کے تحت کرزہ دیا جا رہا ہے نوجوانوں کو اس کے تحت کرزہ دیا جائے گا سستے سود پر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ اپنی دکان کھول سکیں گے اور ان کو فرنچائز دیا جائے گا یوٹیلٹی سٹور کا کہ وہ یوٹیلٹی سٹور کی وہاں پہ برانچ کھول سکے اور وہاں پہ یوٹیلٹی سٹور کے نرخ پہ جو ہے وہ چیزیں منگا کر لوگوں کے لیے آسانی اور سستی چیزیں مارکیٹ میں دے سکیں کتنے فیصد کمی ہوگی اپن مارکیٹ ریٹ سے یہاں پہ کیونکہ دیکھا گیا اکثر جو ریٹ اپن مارکیٹ میں ہوتا ہے اکثر یوٹیلٹی سٹور میں بھی اسی ریٹ پہ رکھتا ہے یوٹیلٹی سٹور پہ ابھی جب میں نے دورہ کیا اس کے اندر آٹھا جو ہے وہ آٹھ سو رپے کا مل رہا ہے سستہ مارکیٹ سے مل رہا ہے اسی طرح جو کوکنگ آئل ہے وہ سستہ آپ کو مل رہا ہے کافی مارکیٹ سے دالیں آپ کو سستی مل رہی ہیں چاول آپ کو سستہ مل رہا ہے تو جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں بنیادی وہ یوٹیلٹی سٹور پر اس کی قیمتیں کم ہیں اس کے علاوہ جو آئیٹم یوٹیلٹی سٹور میں نہیں آتے جن میں گوشت آگئے اور دیگر چیزیں ان کے حوالے اس کیا کیا جائے گی میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے وہ کن چند ممالک میں سے ہے جہاں پر جو ہے وہ موائشی زیادہ ہیں اور ہم جو ہے بلکہ گوشت بار ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو پاکستان میں گوشت جو ہے وہ جانور بڑا جانور بھی اور چھوٹا جانور بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے بھی ہماری جو ہے وہ ریٹ کریسنٹ کی طرف سے بھی ایک سکیم آ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ دو بکریوں کے ساتھ تین بکریوں کے ساتھ ایک بکرا جو ہے وہ غریبوں میں دیں گے کہ وہ موائشی پال سکیں جس سے جو ہے وہ اپنا روزگار بھی ان کا چل سکے گا اور وہ گوشت بھی جو ہے وہ مل سکے گا لوگوں کو کچھ شہر میں امن ورمان کے حوالے سے کچھ سوڑال خراب ہوئی امن ورمان کے حوالے سے کچھ دنوں بھی دماغہ ہوا اور آپ دوائی کی سے پاتہ خانی کرنے کے تو کچھ شکوے شکایات میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے ہماری سکومت کو دشمن ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان سٹیبلیٹی کی طرف آئے پاکستان جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو تو اس طرح کے اچھے اتکنڈے ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اور کبھی میرے کوئٹا شہر میں شیعہ سنی کے نام پر لڑایا گیا لوگوں کو کئی کئی سو لوگ شہید ہوئے اس شہر کے اندر اور بدکسمتی سے بھی کچھ دن پہلے بھی یہاں پہ امنان چوک کے پاس دھماکہ ہوا جس کے اندر ہمارے کوئٹا کے شہری جو ہے وہ ہمارے اپنے پیارے جو ہے وہ شہید ہوئے تو ان کی فاتح خانی کے لیے گیا تھا ایک جگہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے آپ کو پتہ ہے کہ جذبات بھی ہوتے ہیں لوگ لوگوں کے جب پیارے چلے گئے ہوں تو انہیں غصہ بھی ہوتا ہے غم بھی ہوتا ہے تو یہ چیزیں ایک ایز سیاسی ورکر مجھے پتہ ہے میں جاتا رہتا ہوں لوگوں کے پاس تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ہمارا کام ہے لوگوں کو حوصلہ دینا میں فاتح پہ گیا ان کے جو بڑے تھے انہوں نے عزت دی انہوں نے بٹھایا کچھ اس طرح کے نوجوان تھے جو جذبات میں آتے ہیں ہر جگہ ہوتا ہے اس طرح اگر میں بھی میرے بھی گھر میں کوئی شہید ہو جائے تو لازمی ہے مجھے بھی غم اور غصائے گا افغانستان میں بڑا معاہدہ ہونے جا رہے ہیں اس لئے تحریکی انصاف کی وحکومت کی اور آپ کی کیا سٹانس ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ فیسلیٹیٹ کا کردار ادا کیا پاکستان نے امریکہ نے پاکستان کو درخواست کی تھی کہ آپ جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں مدد کریں تو پاکستان نے برپور مدد کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد افغانستان خود مختار افغانستان افغانستان کے فیصلے افغان قوم کرے ایک ایسا افغانستان جو ہمارا ہمسایہ ہو جو پر امن ہو اور پاکستان اور افغانستان جڑے ہوئے ہیں آپس میں میں سمجھتا ہوں جب افغانستان میں امن آئے گا تو یہ جو پاکستان کی حالات ہیں جو افغانستان میں بیٹھ کے جو ہندوستان آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر یہاں سے گلوشن بھی پکڑا گیا افغانستان سے تو اس طرح کے لوگ جو بورڈر کراس کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس طرح کی دہشتگردی کرتی ہیں اس کے مضمت بھی کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امن کا جو معایدہ ہونے جا رہا ہے اسے افغانستان میں امن آئے گا اور پاکستان میں امن آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم امران خان صاحب نے ایک عالمی لیڈر کی جو حیثیت اختیار کی ہے پوری مسلمان امہ میں ایک لیڈر کا جو کردار ادا کیا ہے اسی حساب سے جو طیب اردگان صاحب ہیں جنہوں نے دو آزار دو میں پہلی دفعہ انہیں حکومت ملی مکروز تھا ترکی آئی ایم ایف کے کرزوں کے نیچے تھا تو ان کو بھی تقریباً سات سال لگے تھے جو انہوں نے کرزے اپنے ترکی کے ختم کیے آئی ایم ایف سے وہ نکلے تو انشاءاللہ امران خان صاحب کے وہ ساتھ ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں چائنہ کے بھی وزیراعظم پاکستان آ رہے ہیں پہلے ترکی کے آئے قومی اسمبلی میں تاریخی انہوں نے خطاب کیا اور جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ اپنا رشتہ بتایا ترکی کی عوام کا وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاقیامت قائم رہے گا ترک اور پاکستانی جو ہیں وہ ایک جڑے ہوئے رشتے میں اور ایک عزت کی نگاہ سے ترکی ہمیشہ پاکستان کو دیکھتا ہے اب چائنہ کے جو ہے وہ سربراہ بھی پاکستان آ رہے ہیں چائنہ ہمارا ہمسایہ ہے چائنہ ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ جس طرح تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور غربت کی لکیر سے اپنے لوگوں کو نکال رہا ہے وہ مثالی ہے اور پاکستان اس کے ساتھ مل کر سی پیک کا جو ایک عظیم منصوب ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ سی پیک کا منصوبے سے بلوچستان کو بہت فائدہ پہنچے گا ویسٹرن روٹ کے اندر ہم نے جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے جوب سے کشلاک تک اور اسی طرح جو ہے وہاں پہ بھی جو بند تھا ہمارا اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان کا روٹ وہ بھی انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو گیا اور چند دنوں میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا سر یہ جسٹس قاضی قائدی سا کے معاملے پر آپ کی جماعہ جو ہے کچھ تذرب کا شکار نظر آ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بہت پہ چیدہ حضر جارہے حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے اندر ہے معاملہ تو اس پہ جو ہے وہ بیس فضول ہے جو بھی ہماری عالی عدلیہ ہوگی جو بھی فیصلہ دے گی ہم سب کو قبول دیں بہت شکریہ